بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین تمام دوستوں کو اپنے چینل پیفا فری سٹیڈی میں ویلکم کہتا ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملوازمین کی مختلف محکموں میں بھرتی اور اس کے علاوہ جو بھرتی شدہ سرکاری ملوازمین ہیں ان کی اپگریڈیشن کی حوالے سے وزارت خزانہ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے لئے سفارشات کو تیار کر لیا گیا ہے مکمل جو تفصیلات ہیں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملوازم ہیں پہلے دفعہ میرے اس چینل پر آئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن ہے اس پر پریس کر لیجئے گا تاکہ میرے تفصیلانے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں ناظرین متعدد سرکاری داروں نے خالی اسامیوں کو پور کرنے کے غرض سے ملازمتوں پر آئے پبندیاں اٹھانے اور متعدد دہم اسامیوں کی اپگریڈیشن کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں جو کہ آنے والی دنوں میں وزیراعی کو منظوری کے غرض سے کبینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ ڈیویلمنٹ پنجاب کے روبرو پیش کی جائیں گی ذرائع کے مطابق بیشتر انتظامی سیکٹریز سمیت و دیگر اداروں کے ساربراہان نے مختلف جو حوالوں سے پاور کرایا ہے کہ اداروں کی کارکردگی کو فعل بنانے کے لیے اچھت ضروری ہے کہ صوبائی اداروں خودمختار اداروں سیول سیکٹریٹ کے ساتھ اٹیجڈ محکموں اور زلی حکومتوں کے تحت کام کرنے والے اداروں میں موجود بیشتر اداروں جن کی اپگریڈیشن اشد ضروری ہے ان اداروں کی نہ صرف منظوری دی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں موجود خالی اداروں کو بھی پر کیا جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حکومت پنجاب محکموں میں موجود نان خالی اداروں میں سے نان گزٹڈ اداروں پر قوائد کے مطابق محکمانہ سیلیکشن کمیٹیوں کے ذریعے اور گزٹڈ سامیوں پر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ساتھ سے برتی کرنے کی اجازت دے گی تو یہ تھی جو سفارشاہ تیار گی گی ہیں وزیرالہ پنجاب کو منظوری کے لیے کبینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے جو ہمارے خزانہ ہیں ان میں یہ پیش کی جائیں گی تاکہ ان کو منظور کر لیا جائے اگر یہ منظور ہو جاتی ہیں تو کافی ساری جو سامیہ ہیں روزکار کے مواقع بھی پیدا ہوگے اور جو سرکاری ملازمین اپگریڈیشن کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ماری انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو پہ آئے ہیں پہلے دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن ہے اس پر پریس کر لیجئے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بات سانی پہنچ سکے اور مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ